بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں رکھیں خوش رکھیں ہستہ مسکراتہ رکھیں آج میں آپ کے لئے لے کے ہوں بہت ہی پیارا بی بی فراغ کا ڈیزائن جو سمپل سا ہے اور منٹوں میں تیار ہونے والا فراغ ہے تو یہ ہم اس کی کرتے ہیں میئرمنٹ سٹارٹ تو سب سے پہلے ہم نے اپر پارٹ لے لیا ہے تو اس کی ہم میئرمنٹ کریں گے یہ ڈبل پیس ہے کپڑے کا تو اس کی میں لیندھ اور بیٹھا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کی جو میں نے بیٹھ رکھی ہے وہ 11.5 انچ کی ہے اور اس کی جو لیندھ ہے وہ 9.5 انچ کی ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ دبل پولڈ کپڑا ہے اس طرح ڈبل کر کے اس کی تقریباً 4.5 انچ کی لیندھ بنتی ہے اس کو ایک دا بار ہم نے پھر سے ایسے فولڈ کر لینا ہے اور جدر ہمارا یہ کورنر بندہ ہے جدر سے دونوں کورنر کی طرف سے بند ہے ادھر سے ہم نے نیک کی کٹنگ کرنی ہے تو نیک کی جو کٹنگ لیندھ رکھی ہے وہ میں نے 2.5 انچ رکھی ہے اور ویٹھ بھی 2.5 انچ رکھی ہے لیکن نیچے سے ہم نے جو اس کی چڑائی ہے نیک کی وہ 2 انچ تک کر لینی ہے اس طرح نشان لگا لیں گے اور ادھر سے ہم نے جو لائن نیک کی درو کرنی ہے وہ اس طرح تھوڑی عریف درو کرنی ہے اوپر سے ہمارا 2.5 انچ ہے اور نیچے سے ہمارا 2 انچ کی ہم نے چڑائی رکھتے ہوئے اس طرح ہم نے نیک کی شیف درو کر لیا اس کو کٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جی ہماری اس کی کٹنگ ہوگی ہے نیک کی تو یہ جو میں فروگ سٹیچ کر رہی ہوں یہ 5 ایر بیبی کے لیے آپ کا بیبی اگر چھوٹا ہے تو آپ نے کم کر لینا ہے نیک کی لیند اور ویٹ کم کر کے پھر کٹ کرنا ہے اس کی کٹنگ جو تھی وہ بہت آسان ہے یہ دیکھیں نیک کی ہم نے کٹنگ کر لیے یہ دبل پورڈ کپڑا تھا یہ اب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بوٹم پارڈ ہے اس کی جو لیندھ ہے وہ 21 انچ کی ہے اور اس کی جو ویٹ ہے یہ دیکھیں 29 انچ کی ہے ادھر ہماری چونٹ آئے گی تو اس کو ہم نے ایسے پولڈ کر لینا ہے ڈبل پولڈ کر کے ایسے رکھ لیں گے اب جو ہم نے اوپر اپر باوٹی پارٹ کٹنگ کیا تھا اس کو ایسے رکھ لینا ہے ہم نے 1 انچ کے پاسلے پر اس کے ساتھ بڑھاتے ہوئے رکھیں گے سلائی کا مارجن ایک دوسرے کے اوپر رکھ لیں گے یہ دیکھیں 6 انچ کا ہم نے آمول کٹ کر لینا ہے جتنا مار اپر پاڈ ہے نیچے والے حصے میں جتنا آئے گا ہم نے ٹوٹل 6 انچ کا ایسے کندے کی شیف دیتے ہوئے کپڑے کو کٹ کر لینا ہے تو فوق کی کٹنگ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلیو ہے اس کی تیار لیندھ میں نے رکھی 12 انچ کی ہے اور یہ دیکھیں یہ 6.5 انچ کندے کی طرف سے ہے لیکن جو سلیو کی فرنٹ والی سائیڈ ہے ادھر سے 1 انچ ایکسٹرا ہے تقریباً ساڑھے سات انچ کا ہے کیونکہ یہ جو ہم دیزائن پیار کر رہے ہیں اس کا فرنٹ سے جو چھوڑائی ہے وہ زیادہ ہے جو ہماری سلیو ہے آگے والی سائیڈ سے کھلے والی سلیو ہے اس لیے فرنٹ سے ہم نے 1 انچ زیادہ رکھتا ہے اب یہ جو نیکی ہم نے اوپر سے کٹنگ کی تھی اس کو ہم نے اوٹا ایسے رکھ لینا ہے دونوں کا سیدھے والی سائیڈ اندر کی طرف رکھتے ہوئے اس طرح ہم نے بلکل جس طرح ہم شیپ میں نیک کٹنگ کیا ہو اس کو آپس میں بلا لینا ہے ہم نے کورنر کو اور اس طرح ہم نے کنارے کنارے کی سلائی لگا لینی ہے تو سلائی ہم نے لگا لیا اب کورنر میں کٹ لگا لیں گے säen کہیں سے بھی آپ کو سمجھنا آئی ہو تو آپ اور کومیٹ بکس میں پھول سکتے ہیں یہ جو میں پھل alguma expansion 5ion prob بی بی کے لیے ہے اس کو ہم نے پلٹ لینا ہے اور پلٹ کے ہم نے اس کی بلکل سیٹنگ کرتے ہوئے اس کو اچھے سے پریس بھی کر لینا ہے بعد میں اس کو سیٹ کریں گے اور جو ہم نے نیکی سلائیں لگائی ہے اس کو اچھے سے ہم نے بیٹھا لینا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھے سے بڑھا لیا ہے نیک بلکل بھی بی بی کے بڑھا نہیں تھا بلکل پورفیکٹ نیک تھا یہ وہ بلکل نیک ہے جو آگے سے پیچھے سے بلکل ایکول ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اب ہم نے بوٹم پارڈ لے لینا ہے اور اس کے اوپر ہم نے دیبل سلائی لگا لینی ہے اور ہم نے داگے کو خینچ کی چنار ڈالی نیاد دونوں پر ایسے ہی کریں گے یہ دیکھیں چنار ڈالی ہے میں نے کچھ دونوں سائٹوں پر ایسے ہی میں نے چنار ڈالی تھی اب اس کو ہم نے اس طرح برابر بلکل چنار ڈالنی ہے پرپارٹ کے دونوں سائٹوں پر ایسے ڈالی ہے اس کو ہم نے اُلٹا کر لینا ہے اور ادھر ہم نے سلائے لگا لینا ہے دوسرے پارٹ میں بھی سیم ایسے ہی کرنا ہے تو یہ دیکھیں سلائیاں ہم نے لگا لینا ہے تو کچھ اس طرح کیس کی لکک آگئی ہے اگر آپ اس کو سلیو ریس رکھنا چاہتے ہیں تو ادھر ہم نے ایک سلائے لگا کے اس کو پولٹ کر لیں تو ہمارا اس طرح بھی پروٹ پیار ہو چاہتا ہے لیکن ہم نے ادھر سلیو اڈیج کرنے ہیں تو درمیان میں ہم نے کٹ لگا لینا ہے اور سلیو کو دونوں کٹ کو ملاتے ہوئے جو ہمارا ایکسٹر کپڑا ہوگا اس کو ہم نے درمیان میں ایک چونٹ دو چونٹ جتنی بھی چونٹ دلے گی میری ادھر میں نے چھوٹی چھوٹی تین چونٹ ڈال لی تھی تو ایکسٹر جو ہمارا کپڑا ہوگا درمیان میں ہم نے اس کی تین چونٹ ڈال لینی ہے دونوں کندے ایسے جوائنٹ کر لینے آیا اور جب تک ہم کندے جوائنٹ کر رہے ہیں جو میرے چینل پر نئے ہیں پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اپساندہ الائچے ضرور کیجئے گا اور کومیٹ کر کے ضرور بتائیے گا میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو سلیو ہم نے ساتھ اٹیج کر لیا ہے اب اس کو ہم نے اُلٹا کر لیا ہے اور ہم نے اس کی سائلوں کی سلائیں لگا لینا ہے بہت ہی آسان سا آپ کو فروگ کا ڈزائن بتا رہی ہوں جو گرمیوں میں اور ویڈیو میں دونوں میں بہت ہی اچھا ہے نیچے سے بھی ہم نے پولٹ کر لینا ہے تو یہ اس کی فائنل لک ہے یہ دیکھیں آگے سے جیسے آپ نے تھمنے میں دکھا تھا آگے سے سلیو کھلے ہیں ویسے ہی کھلے ہیں اور اوپر سے سیم ویسے ہی ہم نے تیار کر لیا ہے لیکن میں نے اس کے جو اپر پارڈ ہے وہ مجھے بلکل جو تھا وہ سادھا لگ رہا تھا میں نے اس کے اپر پارڈ میں جو اپر باڈی پارڈ ہے میں نے اس پہ پرل اٹیج کیا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح میں نے اس پہ پرل اٹیج کر لیا تھے تاکہ یہ تھوڑا سا اور اچھی لک دے تو یہ میری فروگ کی فائنل لک ہے جلد میں لیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی